نمشکار دوستو گار کی کلاسز پر آپ کا سواگت ہے ڈیٹ آج کی 22 فروری 2022 دیکھ لیتے ہیں انڈین ایکسپس کی امپورٹن نیوز اور بھی ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایکسپلین پیس پہ ایکسپلین پیس پہ ویسے تو تین آرٹکلز ہیں پر تینوں میں ہم تھوڑا بریف ہی لیں گے زیادہ کچھ اتنی امپورٹنٹ بات ہے نہیں پہلی چیز تو پینڈیمک اور اینڈیمک اس کے بارے میں دیکھیں گے کورونا کا کیا سٹیز ابھی چل رہا ہے دوسرا ہم دیکھیں گے کہ مانیپور میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو اس کے پہلے الیکشن کی کیمپین کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کینڈیڈیٹ اپنے گھر پہ فلیگ ہوسٹ کرتا ہے اپنی پارٹی کا اور اس میں امپورٹنٹ لیڈرز پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہاں پر گفٹ بھی لیے دیے جاتے ہیں تو دیکھیں گے اس پرٹیکلر کہتا ہے کہ اس ٹریڈیشن کا نام کیا ہے دوسرا ادھر ایپل اور گوگل نے پریویسی کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنی طرف سے کچھ موو لیے ہیں جس میں یہ ہے کہ یوزر ہے اس کی ڈیٹا کے ایکسیسیبیلیٹی میں اپروول لینی مطبع یوزر ہی ہول سول ہوگا وہ ہی چاہے گا تو ہی کسی کے ساتھ ڈیٹا شیئر ہوگا اور ایسے ایکسس کو ہی نہیں کر پائے گی دوسری کوئی ویب سائٹ ہے ایڈورٹائیجنگ ایجنسی اس کے علاوہ ڈیٹا کانسنٹریشن دیٹا کا کوئی ڈائیورسیفیکیشن نہ ہوتے ہوئے ان کو اپنے ساتھ میں رکھنا کیونکہ ابھی کیا ہے گوگل اور ایپل ان دونوں کے اگینس میں بہت زیادہ ابھی انٹرنیشنلی ایسے موو کیے گئے ہیں گورنمنٹس کے دوارہ جہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ ڈیٹا کمپرومائز کیا جا رہا ہے مونوپولی اسٹیبلش کر دی ان ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے گوگل اور ایپل نے اپنی طرف سے یہ موو لیا ہے جانیں گے کیا کیا پرویزن ہے ان کو تینوں کو دیکھتا ہوں ڈیٹیل میں دیکھو پہلا آرٹیکل تو کوویڈ سے ریلیٹیڈ ہے کوویڈ کا آپ کو پتا ہے کہ فلکچویشن آ رہا ہے کبھی بھی پیک پہ جا رہا ہے پھر باٹم پہ آ رہا ہے پھر ایک دم پیک پہ جا رہا ہے پھر باٹم پہ آ رہا ہے اس طریقے کا فلکچویشن جل رہا تھرو آؤٹ ورڈ الگ الگ کنٹریز میں ٹھیک ہے تو اس میں ایک بار بھی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ زیرو کیسز آئے ہو ویسے ابھی UK کی گورنمنٹ کے دوارہ اپنی طرف سے سٹیٹمنٹ ڈیکلئر کر دی ہیں کہ ہمیں live with COVID-19 اس پیٹرن پہ کام کرنا ہے مطلب یہ ہو گیا کہ نہ تو زیادہ ماسکنگ کی ضرورت ہے نہ انڈورس میں رہنے کی ضرورت ہے مطلب گھروں کے اندر بس یہ ہے کہ آپ کو ٹیسٹنگ ٹائم ٹو ٹائم کروانی ہے جس سے کہ اگر کوئی نیا ویریانٹ آئے تو اس کے لئے ہم ٹائم لی ایکشن لے لے سمیلر اناؤنسمنٹ کیلیفورنیا میں بھی کیا گیا ہے کہ اب ہمیں اینڈیمک اپروچ کی طرف چلنا ہے پینڈیمک کا مطلب تو انکنٹرولڈ مینر میں جب کوئی بیماری فیلنا شروع ہو جاتی ہے اور کمیونٹی میں انڈیویجولز کی باڈی میں اتنی امیونٹی بھی نہیں ہوتی کہ اس بیماری کے اگینسٹ میں سٹینڈ کر سکے جیسے کہ کورونا کا اوٹ بریک انیشال فرسٹ اور سیکنڈ فیزز میں انڈیا میں دیکھا گیا تھا تو وہ تھا پینڈیمک کی سیچویشن اینڈیمک کا کچھ ایسا رہتا ہے جس میں نئے ویریانٹ کے لئے فوکس میں رکھا جائے گا کچھ نیا ہو رہا ہے کی نہیں باقی جو سٹرکٹ نیس ہے اس کو تھوڑا ریڈیوز کر دیا جاتا ہے کیونکہ کمیونٹی میں جو لوگ ہیں ان میں کہیں نہ کئی امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی انٹی ورڈیز ڈیولپ ہو جاتی اس کا کارن کیا ہو سکتا ہے نمبر ون اگر ویکسینیشن دے دیا گیا ہو نمبر ٹو اگر پہلے مطلب انفیکشن ہو گیا ہو اس بیماری کا ٹھیک ہے تو ایسے میں انڈیمک سٹیز پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کہ اگر کسی بھی بیماری کو ہم انڈیمک مانے تو وہ کیا ہوتا ہے پینڈیمک ہوتا ہے پورا تھرو آؤٹ ورلڈ فیل جائے اور بہت ہی زبردست طریقے سے جیسے کوویڈ نے ہیوک فیل آیا انڈیمک کا مطلب فیلا ہوا تو ہے پر وہ لوکل جیوگرافیکل ایریاز میں کنفائنڈ ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں کہ چائنہ میں وہ بیماری فیلی ہوئی ہے تو اس کا اثر انڈیا میں یا پھر یو ایسے میں دیکھنے کو ملے گا یو ایسے میں بھی ہے وہ بیماری اور چائنہ میں بھی ہے وہ بیماری پر چائنہ کا چائنہ کے لوگ فیس کر رہے ہیں اور یو ایسے کے لوگ یو ایسے کے لوگ فیس کر رہے ہیں مطلب بیماری کا جو سکیل ہے نا وہ جیوگرافیکلی ریڈیوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو جیوگرافیکل لوکیشنز پہ فوکس رہے گا تو جیسے ہم پیتھوجن کی بات کریں جو ڈیزیز فیلاتا ہے جیسے کوویڈ نینٹین فیلانے والے پیتھوجن کا نام کیا ہے کونسا وائرس تھا سارس کوو ٹو ٹھیک ہے تو اس کیس میں اگر دیکھیں تو یہ اپنے ہی جیوگرافی کے آس پاس میں ہی کہہ سکتے ہیں کہ سرکولیٹ ہوتا رہے تو انڈیا میں اس کا ویرینٹ تیار ہوا اور تھرو آؤٹ ورلڈ کتنا جبردست ایوگ فیلائیا اس کے علاوہ اومیکرون نے ساؤتھ ایفریقہ سے سٹارٹ ہوا اور پوری دنیا میں انفیکشن فیلائیں وہ بات ٹھیک ہے کہ انڈیا میں اتنا زیادہ اثر نہیں دکھایا پر پھر بھی USA میں ابھی ریسنٹ جو بہت زیادہ ہسپیٹلائیزیشن اور ڈیتھ ریٹ دیکھی گئی تھی اس میں اومیکرون کا بہت بڑا ہاتھ تھا تو مدہ کیا ہے کہ ابھی جو کیسز ریڈیوز ہو رہے ہیں پسلے دو سالوں میں ابھی آپ کہہ سکتے ہو کہ انڈر کنٹرول کنڈیشن میں بتایا جا رہا ہے ایکسپرٹس کے دوارا تو یہ کنسسٹنسی ہے نا ڈیکلائن میں اس کی وجہ سے اس بیماری کو آپ بول رہے ہیں کہ بولا ابھی یہ پینڈیمک نہیں رہا ابھی یہ اینڈیمک رہ گیا ٹھیک ہے اس کی وجہ سے لوگوں اس میں لوگوں کو جو ویکسینیشن ہے ایک تو وہ اچھا خاصہ مل گیا ہے دوسرا لوگوں کے انفیکشن ہو گیا تو ان کی باڈی میں already immunity develop ہو گئی تو ایسے میں یہ بیماری اب زیادہ اتنی پریشان کرنے والی ہے نہیں تو اینڈیمک کا مطلب کیا ہو رہا ہے جب ایک وائرس لگاتار circulate کرتا ہے پاپولیشنز میں اور اس کے periodic ups and downs ہوتے رہتا ہے up and down کیونکہ جب جب بھی وائرس کو favorable condition ملتی ہے تو اس favorable condition کا مطلب کہ human جو ہے اس کے لیے تو پریشانی ہے اور وائرس کو زیادہ فیلنے کا موقع ملتا ہے فلو کی بات کریں common cold کی بات کریں تو winters کے ٹائم پہ اس کا وائرس activate ہو جاتا ہے جھکام کتنی لگتی ہے ہم سب کو اور پھر جب جیسے ہی down ہوتا ہے winters کا season تو اس میں وہ کم ہو جاتی ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بہت زیادہ havoc مچا دیا لوگ مر رہے ہیں اتنی problem نہیں آتی exactly آپ دیکھو دوسری endemic کی بات کریں جیسے ہم بات کریں ڈینگو کی یا malaria کی اب یہ جو بیماریاں ہیں ڈینگو اور malaria کی یہ جو pathogen ہوتا ہے یہ ان بیماریوں کو فیلانے والے یہ کب activate ہوتا ہے جب vectors available ہو ایڈیز ایجپٹیز جو کی ڈینگو فیلاتا ہے اور یا جو female anaphilis جو کی malaria کا pathogen اس کو فیلاتا ہے تو مدہ کیا ہے کہ condition prevail کرے گی اس time پر یہ بیماریاں peak پہ پہنچ جائیں گی اور جب condition favorable نہیں ہوگی تو virus یا جو pathogen اپنے آپ کو down کر لے گا تو اس طریقے سے بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کو endemic بول دیا جاتا ہے اور وہیں پر ہم نے covid کو pandemic کیوں بولا کیونکہ یہ بیماری زبردست طریقے سے فیلی تھی شروع چائنہ سے ہوئی اور دنیا کو ابھی ہلا کر کے رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہے تھوڑا سا decline ہو رہا ہے تو ایسا consider کیا جا رہا ہے کہ اب locality میں ہی یہ کئی نہ کئی بیماری فیل کے رہ جائے گی اور season کے حساب سے up and down چلتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا endemic اور pandemic میں endemic بتانے سے پہلے کہ ہاں جی SARS-CoV-2 ہے یہ واقعی میں ایک endemic بنی یا نہیں بنی تو اس کے لئے لیبریٹریز میں پورا research ہوتا ہے پوری detail وہاں پر ہوتی ہے پر ایک چیز یہ ہے کہ endemic ہو یا pandemic ہو وہاں پر research and development کا رول بہت زیادہ ہے کارن کہ اگر مان لو endemic بھی ہے اور نیا کوئی variant اگر develop ہوتا ہے local geografical conditions کی وجہ سے virus کا نیا variant کوئی تیار ہوتا ہے تو اس کو trace کرنا ضروری ہے کارن کہ یہ infectious disease ہے infection فیلتا ہے تو اس کیس میں اس کو تھوڑا سا trace کرنا important ہو جاتا ہے اس کے علاوہ experts کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ابھی sero survey کیا گیا مطلب blood testing کروائی گئی ہے تو یہ پتہ پڑا کہ لگ بگ 90% لوگوں کی body میں antibodies generate ہو گئی یہ covid کا against میں اب وہ چاہے previous exposure ہو infection ہو previous یا پھر vaccination کی وجہ سے ہو تو ایسے میں یہ بات آگئی پھر بات آگئی کیا ہم اب safe ہیں تو experts کا یہ بھی کہنا ہے کہ safe مت بولو malaria جیسی بیماری endemic تو بن گئی پر آج بھی 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی پریہ death ہوتی ہے tb ہے وہ بھی endemic ہے پر اس کی وجہ سے ابھی بھی لگ بگ 15 لاکھ لوگوں کی death ہوتی ہے 2020 میں یہ data release ہوا تھا تو point کیا ہے کہ کوئی بیماری اگر endemic ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے بیماری کی وجہ سے death risk ہے وہ reduce ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ چیز یہاں پر experts نے بتا دی اس کے آگے دیکھیں پھر یہ question ہے کہ endemic اگر بن گیا تو control کرنے کے لیے جو ہم نے efforts لگایا ہیں کیا ان میں کوئی changes جائیں گے تو دیکھو کہنے کو تو یہ کہا جا رہا ہے کہ restrictions ہے تھوڑی ease کر دی جائیں گی easy کر دی جائیں گی پر سوال یہ ہے کہ ہمیں ایک surveillance کو بالکل compromise نہیں کرنا ہوگا مطلب کہ یہ بیماری کہاں 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 پر cases زیادہ آ رہے ہیں infection کی rate کیا ہے ان چیزوں کو ہم ignore نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیز بتا دی جیسے کہ بڑی cities ہے ڈلی جیسی یہاں پر ایک proper manner میں testing ہونی چیئے smaller cities کو بھی ہم ignore نہیں کر سکتے that means surveillance continue رکھو باقی ہاں restrictions کو easy کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہو سکتا ہے نا کہ کوئی نیا virus کا نیا مطلب covid کا نیا variant develop ہو جائے تو بعد میں مشکلے کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیا variant کو کیسے پتا کیا جا سکتا ہے دیکھو time to time tracing کرو check کرو اور positivity cases کہاں پر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ کہیں پر اگر infection rate زیادہ ہے نا تو اس area میں ہمیں زیادہ observation میں رکھنا ہوگا کہ اس area میں ہی اس بیماری کا نیا variant جو آیا ہے اس کو وہیں پر suppress کر دیا جائے اور time to time sequencing کر دینی جینوم کی اس سے یہ پتا پڑ جائے کہ وائرس میں اگر کوئی mutation ہے اگر کوئی changes وائرس نے adapt کر لیا ہے تو اس کے حساب سے تیار کر لیں اور یہ بھی ہمیں نظرے گھڑا کے رکھنی ہوگی کہ hospitalized کتنے cases جا رہے ہیں مطلب لوگ جو ہیں وہ بیماری کے بعد میں hospital میں کتنا پہنچ پا رہے ہیں کیونکہ مدہ کیا ہے کہ ایک variant کسی ایک area کے لیے deadliest ہوتا ہے تو دوسرے کے لیے نہیں ہوتا جیسے اگر omicron کی بات کریں تو USA میں بہت زیادہ اس نے effect دکھایا ہے جبکہ انڈیا میں اتنا نہیں دکھایا تو اس case میں کیا ہے surveillance that means ہمیں بہت جاگرک رہنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے آگے چلتا ہے next دیکھو منیپور میں جو tradition ہے flag host کرنے کی دیکھو اس میں مدہ کیا ہے main تو کہ جب کبھی منیپور میں elections ہوتا ہے تو اس سے پہلے کوئی بھی candidate اپنے campaign میں نکلتا ہے اس کے پہلے اپنے گھر میں flag host کرتا ہے اپنی political party کا اور یہ کوئی کسی ایک political party سے confine نہیں ہے یہ جتنے بھی political party جنہ منیپور میں وہ سب ہی اس طریقے کی performance دیتی ہیں مطلب یہ perform کرتی ہیں تو ایسے میں main کیا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ethnic religion اور community issues ہیں یا community کے یا پھر آپ اس کو بولا جاتا ہے وہاں پر local language میں ایتھین پورٹ تھنبا ٹھیک ہے ایتھین پورٹ تھنبا دیکھو منیپور میں اگر capital دیکھیں منیپور کی امفال اور وہ چاروں طرف سے پہاڑیوں سے گھری ہوئی ہے پوروانچل کی پہاڑیوں سے تو امفال valley ہے وہ اور وہاں پر جیدہ تر کون سی community رہتی ہے میتی community تو ان کا یہ ماننا ہے کہ flag hosting ceremony جو ہے وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں بہت زیادہ auspicious ہے لوگ آتے ہیں وہاں پر fruits vegetable rice traditional snakes flowers یہ لے کر آتے ہیں اور جو candidate اپنے گھر پہ flag host کرتا ہے اس candidate کو offerings دی جاتی ہے blessings دی جاتی ہے اور شب مانا جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھوگے تو definitely جیت کر کے ہی آوگے تو اس طریقے کی ceremony جو ہے وہ وہاں پر already جیسے آپ دیکھو ایک important festival وہاں پر celebrate کیا جاتا ہے منی پور میں جس کا نام یہاں پر دیکھ سکتے ہو one second yes ہاں تو ایتھن پورٹ یہ ایک ritualistic process ہے مطلب وہاں پر پرمپراغت طور پر perform کیا جانے والا ایک پروگرام ہے جس میں ایتھن پورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں گھر پہ آتے ہیں اور well wishes کے ساتھ میں food flower اور کچھ items ہیں وہ gift دیتے ہیں تھن با کا مطلب ہو گیا کہ وہ ایک طریقے سے present کرتے ہیں تو ایتھن پورٹ تو ہو گیا جو object وہ لے کر آ رہے ہے gift یا جو بھی اس کو بول دیا اور تھن با گفت دینے کا یہ پروگرام ہوتا ہے بسیکلی یہ منیپور میں پرفرم کیا جاتا ہے کب جیسے لائی ہراوبا یہ فیسٹیول ہوتا ہے منیپور میں یا پھر شام کے ٹائم پر شادیہ پرفرم کی جاتی ہے مطلب شام کار مطلب وہاں پر جو ویڈنگ ہوتی ہے اس میں بھی اس طرح پروگرام ہوتا ہے تو یہ نام اپنے آپ میں یونیک ہے منیپور کے لئے ایتھن پور تھمبا اس میں کیا ہوتا ہے جب بھی کوئی اچھا پروگرام ہوتا ہے جب بھی رہے ہیں شادیوں میں دیوالی کی رین کی یہ جو لائی ہراوبا یہ جو فیسٹیول ہے اس میں جو گھر کے لوگ ہیں ان کو گفٹ لیے دیے جاتے ہیں تو اس کیس میں مدہ کیا رہا ہے کہ یہ سیرمنی ہے وہ اپنے آپ میں ریلیجیوس ہے ٹریڈشنل ہے اور اسی چیز کو یہ مانا جاتا ہے کہ بھگوان کا آشیرواد لینا ٹھیک ہے جس میں سپیچ دیا جاتا ہے لوگوں کے بیچ میں اب ہم باپس آ جاتے کس میں یہ جو فلیگ ہوسٹ کیا جاتا ہے پارٹی کا فلیگ ہوسٹ کیا جاتا ہے تو اس میں دیکھو کوئی پارٹی کا لیڈر بھی ہو سکتا ہے جسے ڈیفنس مینیسٹر راجنات سنگ پریزن تھے جب پچھلے ہفتے کی بات ہے جب بی جی پی کے وائی کھیم چند سنگ نے اپنی طرف سے سنگ جو پارٹی سیٹ ہے وہاں سے جب الیکشن لڑنے سے پہلے اپنے کیمپین شروع کی تھی تو اپنے گھر پہ بی جی پی کا جو جھنڈا ہے وہ فیر آیا تھا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے اپنے ٹریڈیشن کے ساتھ لنک کر رکھا ہے یہ مانی پور میں یونیک ہے یہ آپ دھان رکھیں تو یہاں پر ہمارے جو اپنے سمجھ لی ایتھن پور تھم آگے جلتے ہیں ایپل گوگل پریویسی موو کیا ہے دیکھو اب دیکھو پچھلے کئی سالوں کی بات کریں تو انٹرنیٹ جائنٹ بڑی جو کمپنیا ہے انہوں نے فری سرویسز پروائیڈ کی تھی کہ وہ یوزر کا جو ڈیٹا ہے وہ کلیکٹ کرنے میں یا پھر جو کہ سکتے نا کی انفرمیشن کو تو ان کے لئے بہت ہیلپ پروائیڈ کر دی بات اب جو ہے وہ انہوں نے گوگل نے اور اپل نے اپنی طرف سے موو لیا ہے کہ یہ جو ککیز آ جاتی ہیں آپ کے پاس میں یاد تو اس طریقے کی وہ ککیز کو آنے سے روکنے کا کام کرے گی اس میں ایک یوزر چاہتا ہے تو ہی وہ اپرویل دے گا نہیں تو یہ کوکیز کوئی شو نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو اس کیس میں آپ دیکھو کہ گوگل اور فیس بک دونوں کے اگینسٹ میں بہت سارے ایسے بہت سارا انٹی ٹرسٹ سکروٹین چل رہی ہے کہ یہ کمپنیاں اتنی بڑی ہو چکی ہیں کہ سرکاروں کو چیلنج کر رہی ہیں یہ کمپنیاں اتنی بڑی ہو چکی ہیں کہ یوزر کے ڈیٹا کو اپنے حساب سے منمانے طریقے سے یوز کرتے ہیں اور ڈیٹا کے لئے ہم کیا بولتے ہیں ڈیٹا ایسے میں فیس بک ایپل گوگل ایمیزون انہوں نے اپنی طرف سے ایفرٹس لگائیں جن میں لیڈ گون کر رہا ایپل نے پسھلے سال ہی لانچ کر دیا تھا اپنا پروگرام جس کو دیکھیں گوگل کی بات کرے تو جس سے پریویس سی مینٹین کیا جا سکے ایپل نے کیا گوگل نے اپنے خود کے ڈیٹا پر جیادہ کنٹرول پروائیڈ کیا جائے that means پریویس مینٹین کرنے کی کیونکہ سیدھی سی بات ہے ایک user آن لائن اپنا ڈیٹا یا اپنی انفرمیشن اگر لگ انٹری کرتا ہے تو ایک طریقے سے آن لائن ڈیٹا جنریٹ کرنا ہو گیا تو اس کی پریویس مینٹین کرنا اپنے ان کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ user جب تک permission نہیں دے گا نا کسی بھی ویب سائٹ یا اپلیکیشن کو انفرمیشن شیئر کرنے تک کے لیے تب تک جو فون آئی پیڈ یا آئی فون وہ allow نہیں کرے گا کہ وہاں پر کوئی بھی آپ کے سامنے ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں کوئی ایڈ آرہا ہے تو وہ ایڈ آنے سے پہلے یا ایڈ سے آپ اگر انفرمیشن کوئی ایکسس کرنے کی بات اگر کرتا ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ جسے وہ آپ کو understand کرے کی بھئی آپ کیا چوئیس ہے کیا ٹیسٹ ہے اس کے حساب سے آپ کو ایک پلیٹفارمز میں وہ کہیں نہ کہ ایک یوزر کے ٹیسٹ کا پتہ کر رہی تو وہ جو کمپرمائز ہونا ہے اس کو روکنے کے لیے ایپل نے اپنی طرف سے پرویزن ڈال دیا اس چیز کے لیے فیس بک نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہمیں دو ہزار بائیس میں جہاں کہ ہم کسی یوزر کا ٹیسٹ جان سکے اور اس کو پروڈکٹ آفر کر سکے ٹھیک ہے تو بولے اس سے ہمیں بہت پرابلم ہوگی گوگل نے بھی ایناونس کیا ہے کہ وہ بھی پریویسی سینڈ بوکس لے کر آئے گا اس میں آئیے یہ ایک طریقے سے کیا ہے کہ ایک پروگرام ہی ہوگا جس میں مین کام کیا ہے کی کی کسے بھی کر کے جو بیگ سمیٹ کرا دیا اب جب سکیننگ کیا گیا تو پتہ پڑا سکیننگ کر رہے ہیں دھیان رکھنا سکیننگ کی گئی تو پتہ پڑا ایک بیگ میں پرفیوم مل گیا پرفیوم کی بوٹل مل گئی اور اس کے علاوہ ٹومی ہیل فگر کے کلوڈز مل گئے اس کا آئیڈیا لگ گیا تو اس میں جو فرسٹ انڈیویجوال تھا اس کے تو ریڈ سٹیکر لگا دیا ریڈ سٹیکر کا مطلب اس کا ٹیسٹ اس والی کٹیگر ہے پہلے سی پہلے پہلے ایک بندے ساتھ میں گئے ایک بندے کے بیگ میں پرفیوم مل گیا کپڑے مل گئے ٹیسٹ کا پتہ پڑی اپیرنس کے بارے میں جیادا کنسرن ہے تو اس کو ریڈ سٹیک لگا دیا ریڈ سٹیکر سے کیا ہو گیا آگے سمجھ میں آ جائے گا کوڈ ٹھیک نا دوسرا آپ کے فرینڈ کا جو بیگ ہے اس میں دیکھا گیا کیمرا ٹرائی پوڈ فوٹوگرائفی سے ریلیٹیڈ بوکس اس پہ لگا دیا بلو سٹیکر سے کیا آئیڈیا لگ جائے گا اس کو جو ٹیک نیکل گیجٹ ہیں اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے اب بیگ پہ چیز چپکی ہوئی ہے اب آپ جاتے ہو جیسے ہی آپ کیا پاس پہنچ ہو گاڑی میں اپنے بیگ اٹھا کر رکھے نوٹس کر لے گا کی واقعی میں اس بندے کا انٹرسٹ کس میں ہے تو پہلے بندے کا انٹرسٹ تو پتہ پڑی جائے گا کیونکہ ریڈ سٹیکر لگا ہو ہے اور ریڈ سٹیکر کس نے لگوایا ہے پتہ آپ کو کپڑے بیشنے کیلئی بات کر رہا ہے تو اس کی مطلب کیا کپڑا بیشنے چاہتا ہے تو اس نے بات کر لی ریڈ سٹیکر لگا دو کپڑوں سے سمبندی تکر کچھ بھی بیچ بیچ نا ہو تو ایسے میں ریڈ سٹیکر لگ گیا کیا نوٹس کر لیا کچھ آپ میکزین یا بکلیٹ سویل کر آئے گا ہم آفر کر رہے ہمارے پاس میں ایک کٹالوگ آویل بلیبل ہے تو بندہ آٹومیٹکل اس کی طرف اٹریکٹیڈ ہوگا کی نی آپ دوسرے کے ساتھ کروگی دوسرے کے بلو سٹیکر لگا ہوا بلو سٹیکر کا مطلب کوڈنگ کیا ہے کہ وہی ٹیکنیکل گیجٹ سے جدہ یہ ہے الیکٹرونک گیجٹ سے تھوڑا سا پیار کرتا ہے تو اس کو کس سے سمبند کٹالوگ پروائیڈ کرے گا کینن ڈی ای سل آر کا کتنا اچھا کیمرا لانچ کیا ہے اس طرح دی جاتی ہے تو سیم چیز جب آپ اپنے خود کے فون پہ یا اس طریقے سے یوز کرتے ہو نا کوئی بھی ویف سائٹ تو وہاں پر شو کرتا نا تو آپ اگر اکی کر دیتے ہو تو وہاں پر آپ کے ٹیسٹ کا آئیڈیا لگ جاتا ہے ان کو وہ آپ کی سرچ کرتے ہیں تو یہ جو چیز اس کو روکنے کے لیے یہاں پر گوگل اور ایپل نے اپنی طرف سے یہ کام کیا ہے تو ایسے میں جو ایڈورٹائیجنگ ایجنسی ہیں ان کو کہیں نہ کہیں نقصان ہوگا یہ چیز یہاں پر بتائی جاری ہے تو اگر آپ کو سمجھ میں آگئی ہے تو جیدہ آگے تو گوگل ایپل ان کے بارے میں زیادہ بتائی ہوا ہے چونکہ شاید اپنے کام کا اتنا نہیں ہے آگے چلتے نیکسٹ آرٹیکل ہے نیکسٹ جو ہم آگئے ہیں فرنٹ پیج پہ تو اس میں مین جو پوائنٹ ہے دیکھو سپریم کورٹ کے دوارہ جو ایکسپرٹ پینل کونسٹیٹیوٹ کیا گیا تھا انہوں نے اپنی طرف سے پوری انویسٹیگیشن کر لیا اور ریپورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کو سممیٹ کر دیا پیگاسوس پائی ویر سے ریلیٹیڈ تو اب اس میں یہ ہے کل 23 تاریخ ہے تو کل سپریم کورٹ جتنے بھی پیٹیشن لگی ہوئی ہیں انہوں پر سنوائی ہوگی بات چیت ہوگی اور ساتھ میں یہ جو ریپورٹ ہے اس کو بھی کنسی ڈریشن میں لیا جائے گا تو ایسے میں دیکھنے والی بات ہے کون کون اس پرٹیکلر کمیٹی یا اس پینل کے میمبر تھے تو سپریم کورٹ نے اکٹوبر 27 2021 کو ایک 3 میمبر ٹیکنیکل کمیٹی کنسی کی کی تھی جس کو چیئر کس نے کیا تھا ڈاکٹر نوین کمار چودری نے باقی دوسرے جو انڈیویزول تھے ان میں ڈاکٹر پرباکرن پی پرباکرن پی تھے اور امرتہ ویش مطلب اور اس ڈاکٹر اشون انیل گماز تھے یہ تین تھے ٹھیک نا تو لیڈ کس رہے تھے کہ ہاں جی اس کی فنکشن ہو رہی ہے کی نہیں تو ایسے میں اب یہ جو ریپورٹ سبمیٹ ہوئی ہے اس ریپورٹ کے بیش پر پتہ پڑے گا کہ واقعی میں یہ جو پیگاسو سرکار نے یوز کیا ہے یا نہیں سرکار نے نہیں کیا کس نے کیا یہ کنفرم کی گئی ہے ہنہ انویسٹیگیشن کے لئے ترمس آف ریفرنس دی جاتی ہے کہ آپ کو یہ سوالوں کے جواب دھوننے ہے تو دیکھنے والی بات ہے اس ریپورٹ میں کیا نکلے گا وہ کل بتا پڑے گا اور آپ کو کل ہم نے دیکھ لیا تھا پریزیڈنٹ نیول فلیٹ کے بارے میں پورا تو زیادہ ہم زیادہ اس میں دماغ نہیں لگائیں گے چلیئے آگے چلتے ایک چھوٹی سی نیوز یہاں پر ہے کہ ورلڈ کے جو چیس پلیئر ہے نمبر ون مینس کالسن یہ نوروی کے ہیں ان کو انڈیا کے 16 years old انڈیویز نے ایک کمپیٹیشن میں ہرا دیا ٹھیک ہے تو یہ اپنے آپ میں اور کمپیٹیشن کا نام ہے ایئر تنکس ماسٹرز آن لائن ریپیڈ چیس ٹرون آمن تھا اس میں اور انڈیویز کا نام یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کا نام ہے پراغ نندہ ٹھیک ہے انہوں نے ہرا دیا تو اپنے آپ میں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ چیز ہے کہ انڈیا میں جو چیس پلیئرز ہیں وہ اور زیادہ رائز ہو رہے ہیں ٹھیک جی آگے دیکھتے ہیں اور کچھ پھر ایک ایمپورٹنٹ نیوز یہاں پر ہے کہ ایو جیسی نے اپنے کچھ ریفارم انٹریڈیوز کیے ہیں جس میں جو ایڈ ٹیک کمپنیز ہے نا ایڈ پروائیڈ کرنے والی ٹیکنالوجی کمپنیز یا جو کمپنیا ایڈ سمبندیت کام کر رہی ہے ٹیکنالوجی سیگمنٹ میں ان کے ساتھ میں اب یونیورسٹیز اور کالجز جو ہے نا وہ ٹائی اپ کر سکیں گی اور ای کورسز ڈیلیور کیے جا پائیں گے آپ کو پتا آج کیا حیل ہے کہ کمپیٹیشن ایگزام کے لیے جس طریقے سے آج اپلیکیشن ڈبلپ کروا کر کے اور بڑے بڑی مطلب کوچنگ سینٹر ہیں وہ آن لائن ایڈ پروائیڈ کر دیتی ہیں تو بولو وہ کا وہ بینیفٹ یہ ایڈ دیسٹنس لرننگ پروگرام اور آن لائن پروگرام ریگلیشن ٹویٹی ٹھیک ہے اس کو امنڈ کیا گیا ہے ان رولز میں چینج کیا گیا جس میں کولیج یونیورسٹیز جو یو جی اور انڈر گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن کورسز پروائیڈ کرتے ہیں وہ اب کولیبریٹ کر پائیں گی ایڈ ٹیک کمپنیز کے ساتھ میں اور اپنی ایڈیوکیشن کے پروگرام کو اور جید کر پائیں گی آن لائن پھر ایک ایمپورٹنٹ نیوز ہے یہاں پر ایک دیکھ سکتے ہو یہ کہ انڈیان اور اومانی ائر فورسز نے جوائنٹ ایکسرسائز ہے وہ سٹارٹ کر دی جودپور میں اور اس جوائنٹ ایکسرسائز کا نام کیا ائر فورس کی کا ایسٹرن بریج سکت تو یہ کوشن اپنے آپ میں ایسٹرن بریج سکت یہ ائر فورس ایکسرسائز ہے اومان کی ائر فورس اور انڈیان ائر فورس کی بیچ میں اگر جلتا ہے ایک ایک نیوز بڑی ایٹی منسٹری نے ایک بہت ہی اچھے سے کلیکٹڈ ڈیٹا جس کے بارے میں پوری انفرمیشن ان کے پاس میں ہے اور جس ڈیٹا کو شیئر کرنے میں کوئی رسک نہیں ہے بولا اس ڈیٹا کو ہم بیچیں گے اپروپریٹ پرائس اگر ملتی ہے تو کہنے کا مطلب سرکار بھی ہے وہ اب ریونیو کلیکٹ کرنے کا ایک نیا میتھ تیار کر رہی ہے تب بولا تھا میں شروع میں کہ سرکار اس طریقے سے یوز کرے گی تو مینسٹری آف الیکٹرونکس نے میتی نے اپنی طرف سے ٹھیک ہے مارچ میڈ تک اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ کمنٹ مانگے گئے ہیں مارچ شیئر کرتے ہیں تو ان انفرمیشن کے ساتھ میں یا جتنا بھی ڈیٹا ان کے پاس میں بھی user individual citizens کی بات نہیں کر رہے اور بھی اگر کوئی انفرمیشن ان کے پاس میں آویلیبل ہے جیسے پورٹی سے ریلیٹی یا کئی پہ پاور سیکٹر سے ریلیٹی کوئی بھی تو اگر اس میں proper value addition ہو رکھا ہے تو اس کو appropriate price پہ مارکٹ میں بیچنے کے لئے گورنمنٹ یہ پلان دیا گیا ہے اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ انفرمیشن دیٹا کیا ہے اس کے definition proper کیا ہے دوسری چیز کیونکہ اب تو ابھی تک نیوز ہے نا کمنٹس تو اب آئیں گے اور اس verified ڈیٹا میں یہ دیکھا جائے گا کہ کیا کچھ نیا add ہوا ہے پروسسسنگ کے ٹائم پہ پھر اس کے بعد اس کو بیچ دیا جائے گا main target ہے کہ جو digital services ہیں ان کو avail کرانے میں تھوڑی help provide کی جا سکھے اب دیکھو اس میں کیا جا رہا ہے یہ ہیں کمنٹس دے سکتے ہو کی کیا کمیہ ہے اس ڈرافٹ میں اور کیا نہیں اب ڈرافٹ کے provision کیا ہے وہ دوارہ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ data protection bill کا provision ہے جو کی joint committee کے پاس میں ہے اور انہوں نے اپنی طرف سے report بھی submit کر دی گئی ہے تو وہاں پر وہ ministry دیکھے گی کون سا data دی نا ہے کون سا نہیں دی نا کیونکہ ہمارے یہاں پر اپنے آپ میں right to privacy article 21 کا integral part بن چکا ہے ٹھیک جی اس کے آگے new framework ہوگا جس high value data set ہے وہ بھی دیکھا جائے گا اس کا مطلب data کی category میرے بھی آن پر consideration دیکھا جائے گا کہ long term میں کیا benefit ہو نا کیا نہیں اس کے علاوہ high value data set ہے وہ تیار کیے جائیں گے وہ ہی بات کہ ministries کے پاس وہ data بہت زیادہ important ہے اس data کو بیچا جائے تو اس کی value بہت زیادہ ہوگی بہت مہنگا data سرکار بیچے گی اس کے علاوہ proposed draft میں کیا provision وہ دیکھتے ہیں اس میں یہ ہے ایک data management unit ہے وہ بھی establish کی جائے گی ہر ministry کے انڈر میں کیونکہ سیدھی سی بات ہے data share کرنے سے پہلے یہ تو دیکھنا پڑے گا کون سا data sensitive ہے کون سا data ہم national security کے چلتے نہیں دے سکتے کس data کو چلتے لوگوں کو زیادہ objection ہو سکتا ہے تو وہ چیز چیک کرنا ہر ایک ministry کے انڈر جو ہوگا جس کو بولیں گے انڈیا data officer وہ ایک طریقے سے انڈیا data council بھی بنائے گا overall کیا ہے کہ یہ multi level ایک platform تیار کیا جائے گا data management unit یہاں پر chief data officer ہوگا اور ساتھ میں انڈیا level کا officer ہوگا وہ chair کرے گا انڈیا data council کو اب انڈیا data council کیا ہوگی framework تیار کرے گی کون سا data کب کیسے identify ہوگا کس کے ساتھ میں کیسے sharing ہوگی تو یہ multi level platform بھی تیار کیا جائے گا پھر اس کے بعد سبھی government کی جو data ہے وہ openly shareable available ہے یا نہیں وہ ministry اپنے حساب سے decide کرے گی جیسے مان لو کوئی data ہے جس کو negative list میں ڈال دیا تو negative list کا مطلب کہ اگر share کر دیا جاتا ہے تو وہ کہیں نہ ہمارے دیش کے لئے یا پھر پی security ان کے لئے problem create کر دے یا کہیں اور issue آجائے تو اس کو negative list میں ڈال دیا تو data share نہیں کیا جائے گا اس کا مطلب restrictions بھی رکھی جائے گی data accessibility میں اور یہ بھی دیکھا جائے گا کون سے data کو trusted sources کے ساتھ share کرنا ہے جیسے مان لو foreign affairs میں ہماری بات کریں یا ہماری ایسی research کا کام چل رہا جو بہت زیادہ اپنے 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 significance رکھتا ہے یا پھر ہمارے کوئی operation چل رہے ہیں تو وہ data جلدی سے share نہیں کیا جائے گا وہ ہی بات national interest کا نام لگی سرکار پھر سے پھر آ جاتا یہ ہے central ministry department اپنی طرف سے public domain specific metadata data standard بھی fix کرے data کا small part جسے آپ اس طریقے سے کام کرنا چاہتے ہوگی جیسے کوئی user ہے یا targeted customer or citizen ہے ان کی کیا choice ہے اس حساب سے تو point کیا چیز data data کے بارے میں بات ہو رہی ہے toolkit بھی تیار کیا جائے اور ریلیز ہوگیا نا اب experts کے argument آئیں گے تو پتہ نہیں کتنی بار revise کریں گے آگے چلتے ہیں next article ہے دیکھو ہم free trade agreement sign کر رہے ہیں پر اس کے پیچھے کارن کیا ہے کیوں ہم free trade agreement sign کر رہے ہیں یا ان کی پیچھے سچائی کیا اور انڈیا جو ہے جن بھی countries کے ساتھ میں free trade agreement کر چکا ہے ان countries کے ساتھ میں review کرنا چاہتا ہے اس کے قارن کیا ہے کہ import ہم بہت زیادہ کرنے لگ گئے ہیں اور export ہم بہت کم کرتے ہیں تو ایسے میں trade deficit ہے ہمارے یہاں پر ایسے میں دیکھو government نے اپنی طرف سرکار review بھی کر رہی ہے یہاں پر جو data available ہے وہ financial year 2011 اور financial year 2021 مطلب پورے ایک دشک کا data ہم یہاں پر compare کریں گے ایسے میں 9 countries کے ساتھ میں ہمارا export اور 2 trading countries کے ساتھ ہمارا FTA ہے trade agreements میں ہم 9 countries ہیں already اور 2 trading blocks ہیں اب دیکھو اس میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو import ہے وہ rise ہوا زبردست اور export ہے وہ اتنا زیادہ rise نہیں ہوا جیسے ki export کی بات کریں export کتنا rise ہوا ہے پسلے 10 سالوں 36% مطلب 62 billion dollars تک ہمارا rise دیکھنے کو ملا export میں جب import کتنا ہوا 75 billion dollars 44% increment اس کا مطلب جب بھی ہم trade agreement کر رہے ہیں previous agreements کا ہمارا experience ہے کہ ہم import زیادہ کیا ہے export کی بجائے اس کا مطلب trade deficit زیادہ ہے یہ چیز بتائی جارہی ہے کہ trade deficit financial year 2011 میں 5.8 billion dollars جو بڑھ گر کے کتنا ہو گیا 11.8 billion تو ایک تو یہ point آگیا اب اس میں دیکھیں یہ جو gap ہے export اور import میں growth کا اسے ہمیں سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ہم جو چاہتے ہے integration اس کے پیچھے یہ رہتا ہے کہ ہم export rise کریں اب ایک چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب بھی developing country ہوتا ہے نا وہ اگر کسی بھی developed country کے ساتھ trade کرتا ہے تو developed country کے پاس high technology product available ہوتے ہیں جو کہ وہ وہاں سے easily export کر پاتے ہیں ہم developing country ہیں تو ہمارے یہاں پر ان کی demand بھی رہتی ہے اور ان کی value بھی بہت زیادہ لی جاتی ہے تو ہم pay بھی بہت کچھ کرتے ہیں اس case میں ہم export کرتے ہیں اس کی value میں بہت difference آ گیا تو ایسے میں ہمارے اوپر کرزہ بنا رہتا ہے اس کے علاوہ free trade agreement UAE کے ساتھ میں تو پچھلے ہفتے کی بات ہی جہاں تک ہے ایک مہینے کے اندر ساری بات ہو جائے گی اس کے علاوہ آسٹریلیا یوکے کینیڈا اسرائیل اور ایو ان کے ساتھ میں ہم free trade agreement جو انیشل سٹیج ہوتا ہے جس کو early harvest agreement بولتا ہے اس پر بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے اس کے علاوہ ہمارے country نے bilateral trade agreements کر رکھے ہیں کس کس کے ساتھ میں جپین ساؤتھ کوریا ملیشیا تھائیلینڈ سنگاپور شریلنکا نیپال بھوٹان موریشز یہ bilateral trade agreements والے country ہیں اور دوسرا یہ ایڈ ہو گیا میں بھی ہم ایک agreement کے signatory ہیں تو اس طریقے سے دو تو group ہو گئے اور باقی countries کا ہم نام دیکھ چکے ہیں ان میں انڈیا trade agreement کر چکا ہے پر سوال کیا ہے کہ کیون نیپال ملیشیا بانگلہ دیش تھائیلنڈ ان کی اگر ہم بات کریں تو import جتنا rise ہوا ہے اس کے comparison میں export ہمارا زیادہ rise ہوا ہے جب دوسرا الٹا دیکھیں ویتنام سنگاپور انڈونیشیا اور جپان ان کے ساتھ الٹا ہوا ہے ان کے ساتھ ہمارا import تو زیادہ بڑھ گیا export اتنا بڑھا نہیں اس کا مطلب کیا ہو گیا ہم trade deficit میں ہیں ان countries کے ساتھ ساؤتھ Korea سے ہم import بہت زیادہ کرتے ہیں export کم کرتے ہیں اسی کے لئے آپ دیکھو کتنا زیادہ trade deficit ہمارے یہاں پر ہو چکا ہے ساؤتھ Korea کے ساتھ ہمارا FTA ہے اور فائننشیل ایر 2021 میں سب سے زیادہ اگر ہمارا trade deficit ہے کسی بھی free trade agreement پارٹنر کے ساتھ میں ساؤتھ Korea کتنا 8.1 billion dollar پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ trade deficit کس کے ساتھ رہا 2021 میں انڈونیشیا کے ساتھ میں 7.4 billion dollars کا اور جپان کے ساتھ میں 6.5 billion dollars کا اس کا مطلب جن کے ساتھ میں trade ہم agreement کر رکھ ہیں وہاں پر ہم کہیں نقصان میں ہے اسی لئے سرکار جو ہے وہ review بھی کر رہی ہے دیکھو ایک time تھا 2019 کا جو ہم بات کر چکے ہیں بہت کی ریجنل comprehensive economic partnership جب agreement finalize ہو رہا تھا اس میں 10 آشیان countries اور 7 اور 5 اور countries تھے آسٹریلیا چائنا جیپائی نیوزیلینڈ اور ساؤت کوریا 15 اور ایک انڈیا 16 countries تھے تو انڈیا ان سب کے ساتھ میں اپنا trade agreement finalize کر رہا تھا پر کچھ experts کے دوارہ لگاتار pushback دیا جا رہا تھا سرکار کو نقصان ہو جائے گا ہمیں اگر trade agreement کر لیں گے کیونکہ previously جتنے بھی trade agreement کر رکھ ہیں اس میں negativity میں آگے نہیں بڑھیں گے پر یہ ایک narrative تھا RCEP سے باہر نکلنے کا وہ بہت negativity لے آیا تھا کہ انڈیا جو ہے وہ protectionism کی طرف جا رہا ہے تو انڈیا نے اس طریقے سے اب کیا کرنا شروع کر دیا کہ ہم bilateral level پر free trade agreements کو sign کریں جس کے لیے ہم early harvest agreement کریں شروع میں اور پھر اس کے بعد میں full free trade agreement میں convert کریں اب دیکھو early harvest trading میں کیا ہوتی ہے کہ آپ sensitive issues ان کو exclude کر دیتے ہو جیسے ہمارے لیے sensitivity کی بات کریں تو agriculture dairy sector یہ ایسے ہیں جن میں ہم جلدی سے کسی بھی country کو allow نہیں کر سکتے کہ ہاں آپ product آ کر کے انڈیا میں بیچ دو کیونکہ ہمارے farmers پھر بعد میں نقصان میں چلے جائیں گے تو اس case میں ان کو exclude کر دیا اور باقی جو ہیں ان میں ہم نے tariff کو reduce کرنے کی بات دی for example jewelry tourism defense railway mining education gems health education pharmaceuticals یہ ایسے ہیں جن میں سامنے والی party چاہے UAE ہو چاہے کوئی سا بھی country ہو دوسرا اور دوسری طرف انڈیا خود ہو گیا ان دونوں parties کے بیچ می mutual interest جن جہاں پر converge کر رہا نا ان کے لیے agreement کے لیے ready ہو گئے اور اس کو early harvest agreement بول دیا جاتا ہے پر سوال کیا ہے کہ WTO کے حساب سے دیکھیں تو WTO free trade agreement کو promote کرتا ہے پر یہ کہتا ہے کہ substantially all the trade that means دو countries کے بیچ میں free trade agreement sign ہو رہا ہے اس کا مطلب وہاں پر جتنا بھی volume goods and services کا ہے اس میں جیادہ تر حصہ آپ مانو لگ 98 to 99 percent WTO members اس کو لے کر ہو سکتا ہے کہ دوسرے جو members objection ہو جائے کہ آپ FTA کے نام پر جھوٹ بول رہے ہو جتنا آپ کو tariff یا جو duty reduce کرنی ہے اتنا آپ نہیں کر رہے ہو اب دیکھو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہم پروٹیکشنیزم کی جو پولیسی تھی جس کے لیے لوگ بول رہے تھے وہ تو تھوڑا سا ایک طریقے سے نریٹیو کلیر ہو گیا کہ انڈیا پروٹیکشنیزم کے لیے نہیں جا رہا ہے ہم ہمارے انٹرسٹ کو دیکھتے وے کام کریں گے اس کے آگے ایک نیوز امپورٹنٹ ڈسٹرکٹ میں اور اس آئل بلوک کو درگا یہ بہت امپورٹنٹ ہے درگا ریسینٹ لی نیوز میں تھا باڑ راجستان میں یہ لوکیٹ کیا ہے تو دیکھو دسکرشن میں جو بھی امپورٹنٹ چیز تھی آج کچھ لیندی تھا پر امپورٹنٹ چیز ہماری ساری ہو گئی